اسلام علیکم اس وقت ہم موجود ہیں لاہور کے شریف گارڈن جہاں باہر کی مشینری کے ساتھ ساتھ ہر طرح کا گھریلو سامان جس طرح کے خواتین کے میک اپ کا سامان گھر کے برطن اور ہر طرح کی جولیری آپ کو سستے داموں ملتی ہے کیونکہ یہ سارے کنٹینرز باہر سے آتے ہیں ہانگ کانگ دبائی انگلینڈ سے یہاں اور وہاں کا وہ سامان آپ کو یہاں اس قیمت میں ملتا ہے کہ جس کا آپ کو بالکل بھی اندازہ نہیں کیونکہ سستے داموں خریدنے کے لیے یہاں امپورٹنٹ مال یہاں بے شمار لوگ اس کا ویڈٹ کرتے ہیں بھائی آپ ادھر آئے ہیں مارکٹ میں تو کیا یہاں سے بھی چیزیں سستی ملتی ہیں باہر کی نسبت بہت سستی ملتی ہیں اور اچھی اور میاری ملتی ہیں اور ان کے ریڈ بھی بہت اچھے مناسب ہوتے ہیں اور یہ تعامل بھی کرتے ہیں ہمارے ساتھ سارے تقریبا یہاں سے ہر ایک چیز مل جاتی ہے ابھی تک تو یہ پر سے دیکھا ہے یہ میک اپ کا سامان اوپر گئے اس کے بعد یہ کپ او گیرہ دیکھوں گا اور یہ جیم کی مشینیں یہ وہ کوئی پسند آئی ریڈ بنا تو لے جن کے کہ جاؤں گا انشاءاللہ تو کس طرح کی چیزیں یہاں سے مل جاتی ہیں زیادہ خواتین کے لیے جہاں سے خواتین کے لیے یہ میک اپ کا سیٹ وڈ اچھا ملتا ہے اور بچوں کے لیے یہ فیٹر وغیرہ اور کھیلنے کی سمان اور جیم کے لیے یہ مشینیں ہر ایک چیزیں تقریباً مل جاتی ہے شیمپو وغیرہ ہر امپورٹڈ ملتی ہے لوکل بھی نہیں ملتی ہے اور یہ لوکل سے بھی سسی ملتی ہیں بتائیں آپ ادھر آئے ہیں ادھر کس طرح کی چیزیں آپ دی سکتے ہیں اور ان کے ریٹس کس طرح کیوں اس مارکٹ میں زیادہ تر جو ہے وہ امپورٹڈ چیزیں آتی ہیں تو اس کا یہ کبھی ان کے ریٹ مناسب ہوتے ہیں اور ان کی کوالٹی جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے کیونکہ وہ ظاہر کے باہر کی چیزیں جو ہے یہاں پہ اگر ہم وہ نیو پرچیز کرتے ہیں تو وہ بہت کاسٹلی بنتی ہیں وہ ہر بندے کے فورڈ میں نہیں ہے یہاں پہ یہ کبھی یہ جو بڑی بڑی چیزیں ہیں یہ تو یوز میں آتی ہیں تو ان کے ریٹس جو ہے وہ کافی کم ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ تو یہ مارکٹ اتنی بڑی بن گئی ہے کہ یہاں پہ آپ کو ہر چیز جو وہ ملے گی کہ یہاں سے آپ خواتین کے لیے گھر کے لیے ٹھیک ہے اور جم شن کے لیے یعنی کہ ہر اور ہر قسم کی بڑی مشینری ہے چھوٹی مشینری ہے اور ہر اس طرح سے جو ہے وہ تمام چیزیں یہاں سے آپ کو جو ہے بات آنی مل جاتی ہیں منا سپرائز کے بیج میں ہرانگی کی بات یہ ہے ہانگ کانگ دبائی اور یورپ سے کنٹینر یہاں آ کر اترتے ہیں اور آپ کو ہرانگی تب ہوتی ہے جب آپ گھرے لو استعمال کی چیزوں پر میڈ ان اٹلی میڈ ان فرانس میڈ ان انگلینڈ کی مہریں بھی دیکھتے ہیں گھروں کو سجانے کے لیے قیمتی ڈیکوریشن پیس بچوں کے لیے امپورٹرٹ سائیکلیں غرص یہ کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو یہاں نہ بکتی ہو بچوں کے کھلونوں کی بھی مارکیٹ یہ بن چکی ہے بعض چیزیں تو دول کر بھی فروخت ہوتی ہیں ہاں بالکل آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی کہ کپڑا اور کچھ گھریلو استعمال کی ایسی چیزیں جو بقاعدہ تین سو رپے کلو چار سو رپے کلو پانچ سو رپے کلو کی قیمت میں فروخت ہو رہی ہیں اس مارکیٹ کی طرف ہو جانے کی اصل وجہ یہ ہے کہ شہر کے مہنگو سٹوروں پر بکنے والا سامان اور یہاں بکنے والے سامان کی قیمتوں میں ایک واضح فرق صاف دکھائی دیتا ہے جیسے جیسے کاکوں کا رش بڑھ رہا ہے اب دکاندار حضرات بھی سیانے ہو گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ دکاندار اب پاؤ دھاؤ کر کے کوشش یہی کرتے ہیں کہ وہ چیز کو مہنگو داموں فروخت کریں در حقیقت یہ ایک مشینری سٹور ہے اسی لئے اسے سلامت پورا مشینری سٹور کا نام بھی دیا گیا ہے بعض لوگ تو اسے چور مارکیٹ بھی کہتے ہیں کیونکہ چیزیں جو سستے داموں بکتی ہیں